سبسکرائب کریں نیم یوٹیوب چینل کو اور پائیں لے تیسٹ ویڈیو اور ساتھ میں بل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ کے موبائل یا آپ کے لیپٹاپ میں آپ تک ریسیو ہو جائے ہائی ایوریون میں آپ کا انسٹرکٹر نیم آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایم ٹی ایش 302 بیزنس میتیمیٹکس اور سٹیٹیسٹک کے اسائیمنٹ نمبر 2 کا سلوشن دیکھیں گے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس اسائیمنٹ کے اندر ہمیں دو کسٹن دیئے ہوئیں ٹھیک ہے سو دو کسٹن کے آئے کسٹن نمبر 1 کو ریٹ کر لیتے ہیں تیس سٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس انہوں نے یہ نمبر لیا ہوئے یہ تیس نمبر ہیں ٹھیک ہے کرنے ہے ارینجنگ در ڈیٹا انٹو ایٹ کلاسیس with equal کلاس انٹرول and then find the means of this group ڈیٹا ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا سب سے پہلے 8 کلاسیس میں ڈیوائیڈ کرنے ہے آٹھ کلاسیس سے مرادی ہے کہ یہ تیس ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو ایسے ڈیوائیڈ کرنے کے 8 گروپ بن جائیں مطلب 4 4 کریں یا 5 5 کریں 8 گروپ بن جائیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایکل انٹرول دینا ہے انٹرول سے مرادی ہے کہ اگر آپ چار نمبر ایٹ کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے بھی چار آٹھ کریں گے چار بارہ مطلب ان کے درمیانک انٹرول چار چار ایکل ہونا چاہیے مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک گروپ میں چار رکھیں دوسرے پانچ رکھیں ایسا نہیں یہ ایکل انٹرول آپ نے رکھنا ہے ایک چیز دوسری چیز ہمیں یہ بتائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے مین اس کا فائنڈ کرنا ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ بتائی کہ there are two tasks required in this questions arranging the data into eight classes with equal class interval and then we have to find the means of this group data so یہ دو requirement ہے تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ بتائی کہ note arranging دیکھیں میں نے کہا note کے note کریں arranging in increasing order increasing order سے مرادی ہے کہ آپ لوگوں کے یہ نمبر رینڈم دیئے ہوئیں ٹھیک ہے پندرہ سولہ بیس اکیس بائیس اکتیس پینتیس اب دیکھیں اکتیس پہلے آرہا ہے پہنتیس آرہا ہے پھر چالیس آرہا ہے پہنتیس پھر بائیس آرہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ یہاں پہ آگے پیچھے ہیں آپ لوگوں نے اس کو arrange کرنے دے سے ان کو sequence ہے مطلب ascending order میں کرنا ہے پندرہ سولہ اٹھارہ بیس جو پہلے آتے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں نے لکھ لینے جہاں تک یہ نمبر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے ایک table بنا دینا ہے table کے اندر ہمارے پاس یہ نمبر آ جائیں گے کیونکہ ہم نے آٹھ گروپ بنانے تو ون سے لے کے آٹھ تک یہ نمبر لکھ لیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھنے کلاسز کلاسز سے کیا مراد ہے اب یہ گروپ بنانے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اب گروپ آپ لوگوں نے ایسے بنانے کہ آپ چار چار چوز کرتے ہیں پانچ پانچ ہے جتنے بھی چوز کرتے ہیں آپ نے آٹھ گروپ بنانے ٹھیک ہے سو میں نے یہاں پہ پانچ پانچ چوز کی ہے اور پندرہ سے سٹارٹ کرنے پندرہ کیونکہ ہمارے پاس پہلا انیشل نمبر ہے سو پندرہ سے انیس تک ہمارے پاس کیا آتے ہیں دیکھیں پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس پانچ نمبر آتے ہیں ٹھیک ہے سو پانچ کا ہم لوگوں نے انٹرول رکھا ہے اور پندرہ سے انیس تک آگئے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں بیس سے چوبیس تک آگیا اس کے دیکھیں بیس اور اکیس بائیس تیس چوبیس پانچ کا انٹرول آگیا پچیس سے تیس اینڈ سوان کرتے کرتے پچاس سے چون اب یہ دیکھیں یہاں پہ پچاس تک ہے لیکن چون لکھا ہوئے خیر اس کی کوئی اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا آس پاس آنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگوں نے یہاں پہ فائیو کا انٹرول رکھا ہے اور ہم لوگوں نے پانچ کا انٹرول رکھے یہاں پہ پندرہ سے سٹارٹ کر کے چون تک اس کے آٹھ گروپ بنا لیے ٹھیک ہے گروپ بنانے کے بعد آپ لوگوں نے فریکونسی نکالنی ہے اب فریکونسی کیوں نکالتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بیسیکلی مین نکالنے ہیں مین کے لیے ہمیں فریکونسی ریکوائیڈ ہوتی ہے سو دیٹس وائے ہم لوگوں نے فریکونسی نکالنی ہوگی تو فریکونسی کے لیے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں پندرہ سے انیس تک فریکونسی نکالنی ہے اس نمبر کی اس کا مطلب فریکونسی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی پندرہ سے انیس تک کتنے نمبر یہاں پہ آئے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں مطلب دیکھیں 15 سے 19 تک 15 آیا ہے 16 آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ آرینج کی ہو گئے ٹھیک ہے اوپر والے کو آرینج کی ہو تو یہاں سے ایسی لی فائنڈ کرلیں گے دیکھیں 15 سے 19 تک 15 آیا ہے 16 آیا ہے 18 آیا ہے ٹھیک ہے آگے 29 تک یہ آگے 20 ہے مطلب زیادہیں کتنے تین یہ آگئے ٹھیک ہے تو اس کی فریکنسی کتنی ہوگی تین ہوگی بیس سے چوبیس تک کرنے دیکھیں بیس آئے اکیس بھی بائیس تیس بائیس دو تفہ آئے تیس آئے ٹھیک ہے چوبیس تک کرنے تو یہ چھے آ رہے ہیں ٹھیک ہے چھے کا ہم لوگ نے فریکنسی لکھ لی اسی طرح سے ان سب کی فریکنسی آپ لوگوں نے نکال لینی ہے اور اس فریکنسی کو آپ لوگوں نے ایٹ کرنے نیچے یہاں پہ سمیشن کا سیمبل ڈالنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایف لکھنے کے مطلب فریکنسی ایکول ٹو تھرٹی ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے کلاس مارکس نکال لیں ٹھیک ہے ایکس اس کے بریکٹ میں لکھا ہوئے اب یہ کلاس مارکس کیا ہوتا ہے اس کا بیسک فارمول ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ ویلیو جو کلاسز کی جو سٹارٹنگ ویلیو پلس انڈنگ ویلیو مطلب یہ والی سٹارٹنگ ویلیو پلس انڈنگ ویلیو ڈیوائیڈ بائی ٹو ہوتی ہے مطلب پندرہ پلس انیس کریں گے آپ کے پاس انصر آئے گا چونتیس اور ڈیوائیڈ کریں گے ٹو پہ جب ڈیوائیڈ کریں ٹو پہ تو آپ کے پاس سترہ آئے گا تو اس کا انصر یہاں پہ سترہ آئے گا دیکھیں بیس اور چوبیس کو آپ جمع کریں تو چوالیس آتا ہے ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں تو آپ کے پاس بائیس آتا ہے اس طرح سے یہ سارے آپ نکال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ایف ایکس نکال لیں ٹھیک ہے مطلب ابھی فریکنسی آگئی اور ایکس کی ان دونوں کو نکال لیں تو بہت ہی سیمپل ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں سترہ کو تین کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے ایک آون آئے گا ٹھیک ہے بائیس کو چھے کے ساتھ کریں گے ایک سو بتیس آئے گا اور ان کو آپ نے جمع کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایف ایکس ہم لوگوں نے نکال دیا کیونکہ مین کا فرمولہ کے اندر ایف ایکس ہوتا ہے سو وہ ہم نے نکالنا ہوتا ہے تب ہی ہم لوگوں نے ان کو جمع کر دیا سمیشن ایف ایکس جو ہے ایکل ٹو ہو گیا کتنا نو سو پچھتر اب مین نکالنے مین کا فرمولہ یہ ہوتا ہے کہ سمیشن ایف ایکس لکھ لیا ڈیوائیڈ بائی ایف لکھ لیا پہ سالو ہو گیا اس کے بعد ہمیں دوسرا قویسن دیا ہوئے ہے ہم لوگوں نے قوارٹائل ڈیوائیڈ میں معلوم کرنی یہ قوارٹائل کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں نمبر دیا ہوئے ہیں اب یہ نمبر بیسکلی کیا ہے سب سے پہلے تو ان کا اسی طرح سے آڈر بنا لینا ہے اس کو سنڈنگ آڈر میں لکھنے ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا اب ن ایکل ٹو نائن میں نے لکھا ہے کہ نمبر آف آئیٹم یہاں پہ کتنے ہیں نو ہیں ان کو اگر گنیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 تک ہیں تو ہم نے نو لکھ لیا اب قوارٹائل آپ لوگوں نے فائنڈ کرنی ہے 4 ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ 1 سے سٹارٹ کریں گے قوارٹائل 1 کا فارمولہ کیا ہوتا ہے قوارٹائل 1 کا فارمولہ ہوتا ہے n پلس 1 ڈیوائیڈ بائی 4 اب n کیا ہے n ہمارے پاس 9 ہے سمپل ہے 9 پلس 1 کر لیں جمع 10 ڈیوائیڈ بائی 4 آ جائے گا اور 10 ڈیوائیڈ بائی 4 یہاں پہ آ گیا لیکن اب اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس انسر 2.5 آئے گا جب 2.5 آئے گا ہم لوگوں نے اس کے اندر سے مطلب یہ 2.5 کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ جا کے 2.5 میں نمبر جا کے دیکھو ٹھیک ہے اب کیسے دیکھیں کہ دیکھیں 2.5 ہے یہاں پہ تو 2.5 کا ہمیں نہیں پتا چل رہا بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 2 کہاں پہ 2 ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے 2.5 کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کے اندر ٹھیک ہے 1,2 یہ 2 جو ہے ٹھیک ہے مطلب 2 پہ 10 ہے اور 0.5 ہے تو اس کا اگلی والی ویلیو کا لے لیں ٹھیک ہے 10 پلس 11 کا ٹھیک ہے ہمارے پاس اس طرح سے ہم لکھیں گے دیکھیں 2nd and 3 آئے گا 2nd and 3 divided by 2 مطلب 10 پلس 11 divided by 2 equal to یہاں پہ ہمارے پاس انسر آئے گا 10.5 اس کا انسر بن جائے گا اس کے بعد 2nd quartile ہم لوگوں نے فائنڈ کرنے 2nd quartile کا فرمول ہوتا ہے کہ n پھر اس کے بعد بریکٹ کے اندر n plus 1 divided by 4 ہوتا ہے اب ہمیں پتہ ہے 2 ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھ لینے اور جو n ہے n کی ویلیو ہمیں پتہ ہے 9 دیوئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس 9 ہے ٹھیک ہے یہ number of item جو ہیں ان کو آپ جمع کریں گے 9 اور پلس 1 کریں گے 10 ہوتا ہے ٹھیک ہے 10 کو جمع کریں multiply کریں گے 2 کے ساتھ تو 20 آتا ہے مطلب 20 آتا ہے 20 divided by 4 کریں گے تو آپ کے پاس 5 اس کا انسر آئے گا اور یہ directly 5 آ رہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی point نہیں آ رہا اب یہ جو 5 ہے اس 5 کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 number پہ دیکھو 1,2,3,4,5 5 پہ کتنا ہے 15 رہے ہیں تو 15 یہاں پہ ہمارے پاس انسر اس کا آ رہے ٹھیک ہے اب جو basically ہم لوگوں نے یہ نکال دیا اس کے بعد ہم لوگ quartile 3 نکالیں quartile 3 کا مطلب ہے کہ 3 n plus 1 ہوگا 3 number as it is آ جائے گا اور n کی جگہ پہ ہمارا 9 آ جائے گا 10 ہو گیا اور 10 multiply by 3 30 30 کو divide کریں گے 4 کے ساتھ ٹھیک ہے 7.5 آتا ہے تو 7.5 کا مطلب ہی ہے کہ اب 7 والی جگہ دیکھیں 1,2,3,4,5,6,7 7 پہ 19 آتا ہے تو 0.5 اس کا اگلا وارا نمبر بھی لیں گے مطلب 7 plus 8 ہوگا 7 plus 8 والی value divided by 4 ہو جائے گا تو 19 plus 25 آ جائے گا divide by 4 کی تو ہمارے پاس کتنا آگیا 22 آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ ایسا کریں گے quartile 1 کا quartile 2 کا quartile 3 کا answer یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو لکھ کے بس آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ quartile 4 ہم لوگوں نے find نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے جیسے اگر آپ کو 10 تک دیوں تو آپ 9 تک find کرتے ہیں ٹھیک ہے 4 تک دیے تو ہم لوگوں نے 3 تک find کرنے so یہ آپ کا simple جو ہے business mathematics and statistic assignment number 2 کا solution تھا ٹھیک ہے so اس کا اگر آپ کو solution چاہیے تو ویڈیو کی description میں آپ کو اس کا link مل جائے گا اور اس ویڈیو کو basically میں نے اس وجہ سے سکھایا کہ آپ کچھ سیکھیں بھی exam کے لیے preparation کر پائیں ٹھیک ہے اور آپ file کو download کرنا چاہتے ہیں تو description میں link ہے you can download it ٹھیک ہے so ملتے ہیں اپنے next assignments کے اندر okay thanks bye